سو ہلو اور ویلکم بیک گائز تو انائیم ٹائم مومنٹس تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سویلوڈ سٹار کے اپیسوڈ 43 پر جو کہ ابھی ہی کچھ دیر پہلے ریلیس ہوا ہے سو انائیم ٹائم مومنٹس سے میں ہوں فیزان ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو ہمارا یہ اپیسوڈ بھی وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں تک ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا ہانگ لو فینگ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ابھی لائٹ سینٹر میں رہنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو تمہارے پاس ابھی کے لیے دو چوائسز ہیں جن میں سے پہلی یہ ہے کہ تم یہی پر رہ کر ایک انسٹرکٹر بن جاؤ اور دوسری چوائس یہ ہے کہ تم کسی اور سٹی میں جا کر انسپیکٹر کے طور پر کام کر سکتے ہو جس کے ساتھ ہی لو فینگ کہتا ہے میں انسپیکٹر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں اور میں جیاننگ بیس کا انسپیکٹر بننا چاہتا ہوں جس کے ساتھ ہی ہونگ اسے بتاتا ہے کہ جیاننگ بیس ہمارے سارے بیسز میں سب سے زیادہ پاورفل بیس سٹی ہے جس کی انسپیکٹر کی پوسٹ بھی سب سے زیادہ پاورفل پوسٹ ہے میں تمہیں وہ پوسٹ تو دے سکتا ہوں مگر اس کے لیے تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا جس پر لو فینگ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کام کیا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہی ہونگ اسے بتاتا ہے تمہیں سپریم وار گارڈ کے لیول تک پہنچنا ہوگا جس پر لو فینگ مان جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے کیونکہ ابھی کے لیے ہانگ کے ساتھ لو فینگ کی ڈیلنگ اور ڈسکیشن دونوں ہی کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی جیسے ہی لو فینگ بیس سٹی سے باہر آتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی اسے اپنے سامنے ایک اور اے آئی نظر آتا ہے جو کہ لو فینگ کو جانتا ہوتا ہے مگر لو فینگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جس پر وہ اے آئی اپنی آواز دوبارہ سے چینج کر لیتا ہے اور اس اے آئی کی وائس کو لو فینگ پہچانتا ہے تو یہاں پر اس لڑکی کے چہرے پر وائس چینج کرنے کے بعد جو آواز آتی ہے وہ سچ میں اسے سوٹ نہیں کرتی مگر اسی کے ساتھ ہی وہ اے آئی لو فینگ سے کہتا ہے میں جیشیان مارشل آرٹس اکیڈمی کا انٹرنل ایریان آفیسر ہوں اور میں ایک انڈرویڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہوں آپ کا سمارٹ فائٹر جیٹ ٹوٹلی ریڈی ہے پلیز میرے ساتھ آئیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں لو فینگ کے سمارٹ فائٹر جیٹ کو جو کہ اس نے ہانگ سے بائی کیا ہوتا ہے اور یہ جیٹ دیکھنے میں کافی زیادہ کول لگ رہا ہوتا ہے مگر اس کی سیچویشن دیکھنے کے بعد ہم لوگ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جیٹ پہلے بھی یوز ہوتا رہا ہے اور یہ یوزڈ فائٹر جیٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ارث پر اس سے زیادہ فائٹر جیٹ پروڈیوس نہیں ہوتے اور یہ اپنی کوالٹی کا صرف ایک ہی فائٹر جیٹ ہے تو یہ فائٹر جیٹس ارث پر پروڈیوس کیوں نہیں ہوتے اس پر ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے اور فائٹر جیٹ کی کیٹیگریز میں کون کون سے جیٹس آتے ہیں اور ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں آپ سب لوگ اس سب کے بارے میں جان کر حیران رہ جاؤ گے جن میں سے ایک اور جیٹ کچھ اور اپیسوڈز میں اپیئر ہونے والا ہے جو کہ سچ میں کافی زیادہ میزنگ جیٹ ہوگا جس کے ساتھ ہی وہ اے آئی لو فائنگ کو لے کر جیٹ کی انٹرنس پر آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی لو فائنگ سے کہتا ہے مسٹر لو فائنگ کیونکہ آپ کو جیٹ کے بارے میں اتنا نہیں پتا اس لیے جیٹ کے اندر ایک اور اے آئی موجود ہے جو کہ آپ کو ساری انفرمیشن پروائیڈ کرے گا جس کے ساتھ ہی لو فائنگ کا جیٹ اس کی ایڈنٹیفیکیشن کو سکین کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی لو فائنگ اس جیٹ کے اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس جیٹ کے انٹیریئر ویو کو جو کہ کافی زیادہ میزنگ ویو تھا تو اگر بات کریں ہونگ یہ کسی اور کے فائٹر جیٹ کی تو ان کے جیٹ اندر سے اور بھی زیادہ میزنگ ہو سکتے ہیں مگر ہم نے صرف لو فائنگ کے جیٹ کو ہی اندر سے اچھے سے ایکسپلور ہوتا دیکھا ہے اور یہ بھی دکھنے میں کافی زیادہ کول لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہی لو فائنگ جیٹ کے اندر آ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی دوبارہ سے اے آئی اس کو سکین کرتا ہے اور لو فائنگ سے کہتا ہے میں اس جیٹ کا اے آئی ہوں اور میں آپ کو سرف کرنے کے لیے کافی زیادہ خوش ہوں جس کے ساتھ ہی لو فائنگ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا نام نمبر ون رکھنے والا ہوں جس پر وہ جیٹ ایگری کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ایک باکس کو جس میں لو فائنگ نے ہونگ سے اور جو چیزیں بائے کی تھیں وہ سب پڑی ہوتی ہیں جن میں بلیک گارڈ آرمر انسٹریکشن مینولز اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تین چیزیں لو فائنگ نے فائٹر جیٹ کے علاوہ ہونگ سے بائے کی تھیں جس کے ساتھ ہی لو فائنگ ان کو یہی پر چھوڑ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اپنے فائٹر جیٹ کے کنٹرولنگ روم میں آ جاتا ہے اور اپنے اے آئی سے کہتا ہے کہ ابھی کے لیے ہم لوگ جیشیان سکول میں واپس جانے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی لو فائنگ کا جیٹ وہاں سے اڑان برتا ہے مگر یہاں پر مجھے ایک اور چیز کافی زیادہ کمفیوزنگ لگی کہ جیسے ہی لو فائنگ اپنے جیٹ کو لے کر یہاں سے چلتا ہے تو ہم لوگوں کو الائٹ ٹریننگ کیم کا ایک ویو دکھایا بھی جاتا ہے جہاں سے لو فائنگ کا پلین اڑ کر جا رہا ہے اور اسی کے کچھ دیر بعد دوبارہ سے لو فائنگ وہی پر آ جاتا ہے تو اگر لو فائنگ کو یہی سے اڑ کر یہی پر واپس آنا تھا تو اس سے اچھا تھا کہ وہ یہی پر رہتا یا پھر اس کے پیچھے کی ریزن لو فائنگ کا اپنے فائٹر جیٹ کو فرس ٹائم کے لیے ٹیسٹ ٹریننگ لینے کا بقصد ہو سکتا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ٹیسٹ ٹرائٹ ہو سکتی ہے جیسے ہی لو فائنگ الائٹ ٹریننگ کیم میں واپس آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ویلا میں آتا ہے اور آتے ہی سب سے پہلے اپنے بلیک گارڈ آرمر کو نکال لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اگر میں نے مینولز کو ریڈ نہ کیا تو یہ میرے لیے کافی زیدہ مشکل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی لو فائنگ دوبارہ سے کہتا ہے بلیک گارڈ آرمر کسی طرح کی بھی شیپ لے سکتا ہے چاہے پھر وہ گلووز، ہیٹس اور پینٹس کی شیپ ہی کیوں نہ ہو ایون کہ یہ آرمر ایک رنگ بھی بن سکتا ہے اس کو یوز کرنا کافی زیادہ سیمپل ہے جیسے ہی ہم اسے پہلی تفاہ ویئر کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی سکن سے تھوڑا سا بلڈ ابزورپ کر لیتا ہے اور آپ کے بلڈ کو ابزورپ کرنے کے بعد کی سکن کی طرح ہی موو کرتا ہے جس کے بعد صرف لو فائنگ کو مائنڈ میں سوچنے کی ضرورت ہوگی اور اس کا بلیک گارڈ آرمر اسی طرح سے ورک کرے گا جیسا کہ لو فائنگ اسے کرنا چاہے گا جس کے ساتھ ہی بلیک گارڈ آرمر کے اپنے ماسٹر کو اکنالج کرنے کا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی پہلی دفعہ لو فائنگ اپنے پورے آرمر کو ویئر کرتا ہے جس کی ٹرانسورمیشن کافی زیادہ کھول ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھنے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لو فائنگ کا یہ سوٹ نینو ٹیک سے بنا ہوتا ہے مگر یہ نینو ٹیک پہلے کی نینو ٹیک سے کافی زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے جو کہ ہم نے پہلے کہیں اور دیکھ رکھی ہوگی اور یہ اس سے کافی زیادہ امیزنگ بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ ویو میں دیکھتے ہیں مسٹر لو فائنگ اپنے پلین کو لے کر دوبارہ سے ٹیسٹ رائٹ پر نکل چکے ہوتے ہیں اور ابھی کے لیے لو فائنگ اپنے ہیون فاربیڈ شٹل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی سپیڈ اور اپنی ٹریننگ دونوں کو ہی ایک ساتھ جوڑ سکے اور اپنے ہیون شٹل کو یوز کرنے کے بعد جو نیو ٹیکنیکس لو فائنگ کو ملتی ہیں ان سب کو اچھے سے سمجھ سکے جس کے ساتھ ہی لو فائنگ کہتا ہے یہ ہیون فاربیڈ شٹل کافی زیادہ پاورفل ہے اور اس کی ریال سپیڈ میری ریال سپیڈ سے بھی زیادہ ہے اس کی ابھی تک کی فلائنگ سپیڈ تھرٹین ہنڈرڈ میٹرز پر سیکنڈ ہے جو کہ کسی بھی وار گوڈ کی سپیڈ کو اکسیڈ کر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی شٹل کو ون تھاؤزن میٹرز پر سیکنڈ کی زیادہ سپیڈ سے رن کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے مگر میں یہ بھی کر کے دیکھنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی لو فائنگ دوبارہ سے اپنی فلائنگ ٹیسٹ پر نکل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ ویو میں دیکھتے ہیں لو فائنگ ارث کا چکر کتنا ایزی لی لگا رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ ویو میں دوبارہ سے دیکھتے ہیں لو فائنگ آسٹیلیا کانٹینینٹ میں آ چکا ہوتا ہے جہاں پر الائٹ ٹریننگ کی ایکزیم میں ان سب کو چھوڑا گیا تھا اور لو فائنگ کے پیچھے لیاو لگ گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کافی زیادہ پاورفل مونسٹر کو جس کے سامنے آ کر لو فائنگ کہتا ہے لارڈ ٹائر کموڈو ڈرائگن مونسٹر تم میرے اپنینٹ بننے کے قابل ہو اور اسی کے ساتھ ہی لو فائنگ اور اس کے درمیان کافی زیادہ داسو فائٹ ہونے والی ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اسی کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو یہاں پر کمپلیٹ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کومنٹس میں بتانا اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا میں ملتا ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھیو